فرنس ہم سب سہری کے لئے اوٹ چکے ہیں اور آج دیکھیں ہماری سہری میں کیا ہے لوکی کی سبزی ہے کیمہ ہے روٹی ہے اور یہ ہم لوگوں نے اپنی پلیڈ میں نکال لیا اور ہم لوگ کھا رہے ہیں فرنس اور اس کے ساتھ چائے بھی ہے اور یہ دیکھیں ہماری ہزبنٹ بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں فرنس سہری کرنے کے بعد ہم نے پیا گرم پانی اسلام علیکم گائز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل نشا فاطمہ ڈیلی ولوگز فرنس سہری کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد پڑھا قرآن شریف میرے حد پر نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا فرنس پھر اس کے بعد پھر آزان ہوئے پھر ہم دونوں نے پڑھا نماز فرنس آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرنس اس کے بعد ہم نے اس کے بعد سے کوئی ویڈیو نہیں شروع کیا کیونکہ پھر ہم لوگ لیٹھ کے سو گئے تھے پھر اس کے بعد اٹھے ہیں دوبارہ سے دوہر کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ہم لوگ افتاری کی تیاری میں رکھ گئے اور یہ دیکھیں ہم پکوڑی کے لیے پیاس کٹ کرنے لگے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں پکوڑی ہیں پکوڑے بنانے فرنس اور اس کے لیے ہم پیاس کٹ کر رہے ہیں اور اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ پوری شیئر کریں گے فرنس آپ لوگ ہماری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اس کے بالکل بھی مت کیجئے گا اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بل آئیک آن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک بہت سکے فرنس آج ہم پتہ گوبی پیاز کس پکوڑی بنائیں گے فرنس اور اس کے لیے ہم نے کٹ کیا ہے تین سے چار پیاز اور پتہ گوبی کا ہاف ہم نے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہرا دھنیا ہرا مرچہ یوز کیا ہے اور بھی باقی مسالے بھی ڈالیں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہم پتہ گوبی کو سب سے پہلے مہین مہین کٹ کر لیں گے اس کے بعد ساری سبزیوں کو کٹ کرنے کے بعد ہم انہیں ایک بڑے برطن میں ڈال دیں گے پتہ گوبی اور ساری کٹ کی ہوئی سبزیاں ہم نے ایک ساتھ ملا دیں گے فرنس اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پکوڑی کی سب پکوڑی کا سامان سب کتنا کلر فور لگ رہا اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے بیسن جو کی پاس اچھے ٹیبل سپون ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے چاول کا آٹا یہ بھی پاس اچھے ٹیبل سپون ہے چاول کا آٹا جالنے سے ہماری پکوڑی بہت کرسپ بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ڈالی ہے آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ مرچ اور نمک اپنے سواد کے انوسار ڈالا ہے مرچ بھی آپ ہم نے ٹیسٹ کی انوصار ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑی سی اجوائن یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی اجوائن ہاتھوں پہ مل کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا کٹا مچ بھی ڈالا ہے اس سے ہمارے پاکوڑوں کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور پھر ان سارے مسالوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے اس کے بعد ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا وارٹر وارٹر ڈال کے اس مکسچر کو اچھے سے ریڈی کیا ہے اسے ہاتھوں سے خوب اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ ہمارے سارے مسالے خوب اچھے سے ملے جائیں ہمارے پاکوڑے کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے دس میل ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد پاکوڑے تلیں گے فرنس ہم نے پاکوڑی تلنے کے لئے تیل کو پہلے ہی گرم کر لیا تھا اب ہم ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے سے پاکوڑیوں کے پیس اپنے تیل میں ڈالیں گے اور تیل ہمارا اچھا گرم ہونا چاہیے فرنس تاکہ ہمارے پاکوڑی اچھے سے فرائی ہو سکے اور یہ دیکھیں ہماری پاکوڑی کتنے اچھے سے فرائی ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے پاکوڑیوں کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ ہلکہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اسے تھوڑی دیر کے لئے ہم اور پکائیں گے تھوڑی دیر کے لئے اور فرائی کریں گے اس کے بارے سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری پاکوڑی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کرسپ بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوگی ابھی تو ہم روزے سے ہم کو نہیں پتا ہے اس کا ٹیسٹ روزہ کھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا مگر یہ ہے کہ دیکھنے میں بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے اور فرینڈز اس کے ساتھ بنا تھا بوٹی کواب جو کی ہماری ساس نے بنایا تھا یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور ساتھ میں بنی تھی مطر اور اس کے ساتھ تھیں کچھ فروڈز فروڈز میں سے تربوز اور اس کے ساتھ تھی مطر کے ساتھ بنا تھا دہی پھلکی دہی پھلکی اور مطر بھی ملک سمس کر کے کھانے بہت اچھا لگتا بوٹی کواب کے ساتھ بنے تھے پراتھے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ہماری پوری افطار ہے جو کی دسترگان پر لگ چکی ہے ہماری دسترگان سج چکا ہے اور جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ کلر فل بہت اچھی لگ رہی ہے فرینڈز ہم لوگ افطار کر چکے ہیں اور افطار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پڑھی مغرب کی نماز اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے چائے پیا اور یہ دیکھیں کچھ سمان بچ گیا تھا وہ ہم لوگ بیٹھے فروٹس پپیتہ وغیرہ بیٹھے کھا رہے تھے بعد میں فرنس آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمین باغ میں ضرور بتائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ